بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کے ویلاغ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو شیخ رشید صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے ان کی زمانت منظور ہو چکی ہے معاملہ کیا تھا اس پر کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ایک تو آپ کے سامنے میں رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا دو تاریخیں اور شیڈیول جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھوں گا منڈے والے دن الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ اس پر عمل درامت کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس پر جو اجلاس ہے وہ بلایا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ تاریخیں جو ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ بھی تجویز کی جا چکی ہیں اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ناظرین شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں ان کے اوپر بھی مقدمہ تھا اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آغاز ناظرین سب سے پہلے جو ہے وہ میں کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ذرائع کے مطابق دونوں صوبوں کے انتخابات کے لیے دو تاریخیں جو ہیں وہ تجویز کر دی گئی ہیں ایک تاریخ جو ہے کے پی اور ایک تاریخ پنجاب کے لیے نہ صرف تاریخیں بلکہ مجاوزہ جو شیڈیول ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن نے منڈے والے دن بڑا ایک اہم جو اجلاس ہے ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تیاریوں کے حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی برحل اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں نو اور کیپی میں سولہ اپریل کو پولنگ کے لیے مقرر کرنے کی جو تجویز ہے وہ دے دی ہے سولہ اور نو اپریل یہ دونوں جو ہیں اتوار کے دن بنتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے یہ دونوں جو تاریخیں ہیں وہ اس وجہ سے بھی چوز کی ہیں کیونکہ دونوں تاریخوں میں سنڈے آ رہا ہے اور سنڈے کے دن زیر سی بات ہے دیگر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ پولنگ دے اس دن کو رکھا گیا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر نکلیں اور یہ ایک ریگولر جو ہے وہ پروسیجر رہتا ہے کیونکہ سنڈے والے دن ہی جو پولنگ ہے وہ کرائی جاتی ہے بارحل باقاعدہ طور پر اس کا جو شیڈیول ہے کیونکہ شیڈیول میں کاغذاتیں نامزدگی پھر اس کے بعد جانش پرتال نشانوں کی الارٹمنٹ تو یہ جو تمام تر شیڈیول ہے اس ہی ہفتے جو ہے یعنی کہ آئندہ ہفتے پنجاب کا اننونس کرنے کے جو اطلاعات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کے پی کا جو ہے وہ اس سے نیکسٹ ویک ہوگا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ہفتے کا جو ڈیفرنس ہے پولنگ ڈے کا وہ موجود ہے اس کے علاوہ تیاریوں کے حوالے سے مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ذرائع الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عملہ ہے عملے کی تائیناتی ہے اس کے علاوہ انتخابی مواد کی خیرداری اور جو آپریشنل امور ہیں ان کی بھی تیاری مکمل کر لی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے جسٹ جو ہے وہ اپنی فگرز کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر چونکہ جو عملہ ہے وہ دیگر اداروں سے لینا ہوتا ہے تو اس پر ابھی جو ڈسکشن ہے وہ باقی رہتی ہے لیکن ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے چونکہ آرڈر دے دیا ہے تو یہ جو شیڈیول ہے وہ سامنے آ چکا ہے حتمی جو اعلان ہے وہ منڈے والے دن جو اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ذرائع الیکشن کمیشن نے جو ہے کیونکہ ویسے تو چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بھی معاملات وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے جو بھی تصور کیا جاتا ہے یا بہت ساری منان خان صاحب چیزیں بھی جو ہے وہ باہر لے کر آئے ہیں لیکن اکیلے چیف الیکشن کمیشنر ہی الیکشن کمیشن میں موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ بھی دیگر سٹاف اور دیگر جو میمران ہیں وہ موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ ہمیں سورسز سے پتا چلتا رہتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار ہے لیکن اگر اوپر بیٹھا شخص جو ہے اس طرف سے کوئی اس طرح کی چیز آئے کہ الیکشن ہی نہیں کروانے تو زائر سی بات ہے اناؤسمنٹ یا اجلاسوں میں جو فیصلے وہ وہی سے ہونے ہوتے ہیں تو پھر زائر سی بات ہے جو نیچے سے سٹاف ہے انہوں نے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے تو بارحل الیکشن کے حوالے سے اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریڈی بھی ہے اور یہ دو تاریخیں تجویز کی جا چکی ہیں اور منڈے والے اجلاس کے اندر اس حوالے سے اہم جو پشرفت ہے وہ سامنے آئے گی دوسرے نمبر پر ناظرین شہباز گل اور شیخ رشید احمد دونوں کے مقدمات تھے آج عدالتوں میں ان کے حوالے سے بتا دوں تو شہباز گل کے خلاف جو مقدمہ ہے جو ایک نیجی چینل کے اوپر ان کا ایک جو آڈیو بی پر چلا تھا تو اس میں شہباز گل صاحب کی جانب سے بریت کی درخواست مقدمے میں اپنی دائر کی گئی تھی آج عدالت سے یہ خبر ہے کہ شہباز گل کی بریت کی یعنی مقدمے سے بری کرنے کی یہ جو استعداد تھی جو درخواست تھی وہ مسترد ہو چکی ہے اور ہوا یہ ہے کہ ستائیس فروری کو یعنی اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہباز گل صاحب کے اوپر اس مقدمے کے اندر اور دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ایک مقدمہ تھا جس میں مری کی پولیس ان کو گرفتار کر کے اور رہداری ریمانڈ پر مری لے گئی تھی اور پھر وہاں سے شیخ رشید صاحب دوبارہ جوڈیشل ہوئے تھے اس مقدمے میں شیخ رشید صاحب کی آج زمانت کی درخواست پر سمات تھی اور شیخ رشید صاحب کی یہ جو زمانت ہے اس مقدمے کے اندر وہ منظور ہو چکی ہے اور کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے یہ شیخ رشید کے اوپر مقدمہ تھا جس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی البتہ جو اسلامباد پولیس کی جانب سے جو گرفتاری تھی جس پر وہ جوڈیشل ہو کر راولپنڈیا ڈیلہ جل میں گئے تھے وہ جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ ان پر ابھی قائم ہے اور اس میں دو مرتبہ زمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد اب جو ہے وہ شیخ رشید نے ہائی کورٹ سے روجو کیا اور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو سمات کے لیے مقرر کر لیا ہے اس کیس میں بھی شیخ رشید کی زمانت کے لیے اور منڈے والے دن شیخ رشید کی اس پہلے کیس میں بھی زمانت کی درخواست جو ہے وہ سمات کے لیے مقرر ہوئی ہے دوسرے کیس میں ہو چکی ہے ان کی زمانت اور یہ بڑا رلیف ہے شیخ رشید صاحب کے لیے اور اس مقدمے کے اندر جو فرسٹ ون والا تھا اس میں منڈے والے دن شیخ رشید صاحب کی زمانت اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سنے گا ریجسٹرار کی جانب سے جو کاس لسٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور جو شیخ رشید صاحب نے اپنے اس درخواست میں موقف بھی اپنایا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جسٹس محسن اکتر کیانی صاحب ہیں جو کہ منڈے والے دن شیخ رشید صاحب کی درخواست زمانت کی اوپر جو سمات ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے اور تفصیلات کے مطابق ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹو کی تقسیم کا فارمولہ تیع کیا ہے بورڈ نے پرانے اور پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے والے سابقہ ارکان کو ہی ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے پارلیمانی بورڈ نے سفارش کی کہ پارٹی کے اسی فیصد سابقہ ارکان کو ہی ٹکٹس دیے جائیں گے بیس فیصد ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے جائیں گے یہ اسی فیصد وہ ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے وہ جو لوٹے تھے ان کو ہٹا کر یہ اسی فیصد لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بیس فیصد ایسے ہوں گے جو کہ نئے لوگ نئے چہرے عمران خان صاحب اس کے علاوہ ناظرین ذرائق کے مطابق یہ بھی ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے پارٹی کے درینہ کارکنوں کو بھی آئندہ الیکشن میں ایڈجسٹ کرنے اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر بھی یہی فارمولا لاغو کرنے کی جو سفارش ہے وہ کی ہے اور اس کے علاوہ مسلم لگ نون کو چھوڑ کر آنے والے پانچ سے چھے لوگ ایڈجسٹ بھی کیے جائیں گے اور آئندہ دو سے تین روز تک نارت پنجاب کے امیدواروں میں پارٹی ٹکٹس جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی کیونکہ اپریل میں اگر الیکشن ہے اس سے پہلے شیڈیول اور وہ سارے چیزیں اناؤنس ہوگی تو اس میں اٹلیسٹ جو صوبائی الیکشنز ہیں دونوں صوبوں میں صوبائی عام انتخابات ہیں ان میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے وہ ہوگی بہرحال اس حوالے سے عمران خان صاحب کی طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو فائنل امیدوار ہوں گے ان تمام کا لہدہ لہدہ ایک تو ان سے وہ ملاقاتیں کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک بورڈ کی حتمی منظوری کے بعد عمران خان صاحب ہی جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ لیں گے کہ اس شخص کو ملاقات کے بعد عمران خان صاحب ان سے ملاقات کریں گے اور پھر جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ لیں گے کہ اس شخص کو جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ دیا جائے آخر میں ناظرین آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے آرمی چیف صاحب جو کہ کچھ دن پہلے برطانیہ کے دورے پر پہنچے تھے اور ان کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ آرمی چیف آسیم منیر صاحب نے جو ہے متعدہ عرب امرات کے شیخ محمد بن آہ آہ زائد النحان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ آہ آہ آسیم منیر صاحب کی انہوں نے مذبانی کیا اور اس ملاقات کے دوران آہ مزید جو تعلقات ہیں ان کو گہرا کرنے اور دفاعی امور میں مزید تعاون کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے میوچل معاملات کے اوپر بھی اس کے علاوہ آہ 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 آسیم منیر صاحب کی جانب سے شیخ محمد آہ آہ نے ان کے جو ساس ہیں آہ 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 ان کے انتقال کے اوپر جو تازیت ہے آہ وہ بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ صدر عارف علوی اور شہباز شریف وزرعظم کا بھی جو تازیتی پیغام ہے وہ بھی ان کو پہنچایا ہے تو بہرحال یہ ایک اہم ملاقات بھی تھی آرمی چیف صاحب آہ لندن سے وہاں پر گئے اور آہ دونوں آہ جانب سے جو دفاعی اور عسکری امور ہیں ان میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو تعاون ہیں آہ جو تعلقات ہیں ان کو مزید گہرا کرنے کے حوالے سے جو گفتگو ہے آہ وہ کی گئی ہے تو بہرحال آہ یہ ایک امپورٹنٹ دورہ بھی تھا آہ یو اے ای کا اور اس سے پہلے جو برطانیہ دورہ تھا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہاں پر کافی دن جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب نے گزارے ہیں مزید ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا رائے کیا سار کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ